اسلام علیکم ٹویف دی ون امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میرے ایک بھائی نے کوئیسٹن کیا تھا کہ اٹمپریٹر یا ڈی سپریٹر کا کیا فنکشن ہوتا ہے اور اس کی اقسام کے بارے میں تھوڑا جو اینہ بتا دیں اس کی اقسام کے بارے میں اگر بات کریں سب سے پہلے تو میٹل اور ٹیوب ٹائپ ہوتا ہے نمبر ون پہ سیکنڈ ون جو ہے وہ سپریٹ ٹائپ ہوتا ہے اور تھرڈ ون جو ہے وہ سب مرچ ٹائپ ہوتا ہے سب مرچ ٹائپ ڈی سپریٹر کے بارے میں انہوں نے کوئیسٹن کیا تھا کہ اس کی جو کنفیگریشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے یا یہ کس طرح کام کرتا ہے تو بھائی میرے جس طرح سب مرسیبل پامپ اس کی موٹر اس طرح سیل کی جاتی ہے کہ وہ پانی کے اندر ڈپ کر کے اپنی ورکنگ جو ہے وہ کٹ رہا ہوتا ہے اور اس کی موٹر کو کسی قسم کا کوئی اقصان بھی نہیں پہنچتا اسی طرح جو سب مرچ آپ کے پاس ڈی سپریٹر ہوگا وہ پانی کے اندر ڈپ رہتے ہوئے یا پانی کے اندر اس کو ڈبویا ہوگیا ہوگا اور اس طرح جو اس کی ورکنگ ہو رہی ہوگی اپنا ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہوگا اب اس کی ورکنگ کی طرف چلتے ہیں کہ ورکنگ کس طرح ہو رہی تھی ہے ٹمپریٹر یا ڈی سپریٹر جو ہے وہ کس طرح ورکنگ کر رہا ہے ڈی سپریٹر نارملی ہائی پریشر بوائلر کو اپر لگایا جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جو ہائی پریشر بوائلر ہوتے ہیں ان کے آگے سٹیم ٹربائنز جو ہیں وہ آپریشن میں ہوتی ہیں اب سٹیم ٹربائن کو ٹرن کروانے کے لیے ایک مقصود ٹمپریچر اور ایک مقصود پریشر کی ضرورت ہوتی ہے اس پریشر کے اندر رہتے ہوئے سٹیم ٹربائنز آپ کی ورکنگ میں ہوتی ہے اگر وہ ٹمپریچر ڈسٹرب ہوتا ہے یا پریشر ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کی سٹیم ٹربائنز جو ہے وہ ٹرپ کر جاتی ہے اب فرض کریں آپ کی جو سٹیم آٹھ ہی ہے بوائلر سے اس کا جو انہوں نے سیٹ پوائنٹ دیا ہوا ہے وہ تھری فیفٹی دیا ہوا ہے تو وہ ٹمپریچر بارکے تھری سکسٹی یا تھری سکسٹی فائیو ہو جاتا ہے یعنی کہ پندرہ ڈگٹی سی اباب ہو جاتا ہے تو اس ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا ڈسٹرب ہوتی لگا ہوا ہے یا ٹمپریٹر لگا ہوا ہے ہوگا کیا کہ فرض کریں کہ سپریٹ آئیپ آپ کا ڈسٹرب ہوتی ہے وہ آٹھوں پہ اپریٹ ہوگا اور پانی کی کچھ کونٹیٹی جو ہے وہ سٹیم اسی جو سپریٹر کی لائن ہوگی اسی کے اندر وہ اس کو شاور کروا دے گا جیسے ہی پانی سٹیم کے اندر شاور ہوگا کیونکہ ٹمپریچر ڈیفرنس بہت زیادہ ہے تو اس بیس پہ جتنا بھی پانی جو ہے اس کے اندر شاور ہوگا اسی ٹائم سٹیم میں کنورٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ کے پاس سپریٹر سٹیم جا رہی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ پانی کتنا شاور ہوگا اور کتنی دیر کے لئے شاور ہوگا کتنی ویلاسٹی یا کتنے پریشر کے ساتھ جو ہے وہ شاور ہو رہا ہوگا یہ ساری چیزیں کلکولیٹر ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے اگر سٹیم کا ٹمپریچر ڈاؤن کرنا ہے تو ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے تھری ففٹی سے جو ہے تھری تھرٹی پہ لے کے آ جانا ہے صحیح ہے آپ کا اگر ٹمپریچر پندرہ ڈگری سی اب آف گیا ہے تو وہ پندرہ ڈگری سی ہی ڈاؤن آئے گا اس سے کام ڈاؤن نہیں آئے گا مطلب ڈی شاورنگ بھی کروا رہے ہو اور اس کو اس کے جو ریکوائیڈ سیٹ پوائنٹ دی ہوئے ہیں ان کے مطابق شاورنگ ہو رہی ہے فرض کریں آپ کا جو شاورنگ والا وال یا نوزل ادھر جائے ہیں انہوں نے تو وہ اتنے ہی نینو سیکنڈ یا میلی سیکنڈ کے لئے اپریٹ ہوں گی اور اتنا ہی پانی جو ہے وہ سٹیم جو لائن ہے اس کے اندر شاور کروائے گا کہ آپ کا جو اپریٹنگ ٹمپریچر ہے وہ اٹین ہو جائے یا وہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے اس سے زیادہ وہ پانی شاور نہیں ہوگا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آرڈی کلکولیٹڈ ہوتی ہیں کہ آپ کا جو وارٹر جو ہے اندر شاور ہو رہا ہے وہ کتنی بلاسٹی کے ساتھ آئے گا کتنے فلو کے ساتھ آئے گا کتنے پریشر کے ساتھ آئے گا اور کتنی دیر کے لئے آپ کا وہ وال یا نوزل جو ہیں وہ آٹو اپریٹروں کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈی سپریٹر میں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں اور آپ کا اوورال جو ٹمپریچر ہے سٹیم کا ٹمپریچر ہے اس کو منٹین کیا جا رہا ہوتا ہے یہ آپ کی اوورال اٹمپریٹر یا ڈی سپریٹر کی ورکنگ ہوتی ہے یہ ٹوٹل اوورال ورکنگ ہے اٹمپریٹر یا ڈی سپریٹر کی سو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سپیشلی جو ہے کول کنزپشن کول کنزپشن ریپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک پراپر ریپورٹ جو لیب ریپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی دو تین ڈیفرنٹ ریپورٹس ہوں گے ڈیفرنٹ لیبز کی وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے اور ان میں کون کون سے انگریڈنٹ پائے جاتے ہیں ان کے کامیاں زیادہ ہونے سے آپ کی بڑھنے کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے آپ کی اوورال جو کنزپشن آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی فیولز آج کل مارکیٹ میں یوٹیلائز ہو رہے ہیں ان سب کی کنزپشن کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کی کنزپشن اگر زیادہ آ رہی ہے تو کس بیس پہ زیادہ آ رہی ہے اور اگر اس کو کم کیا جا سکتا ہے تو کس بیس پہ انشاءاللہ کم کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے سو اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بار